اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبطین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بہت دنیا کسی بھی کونے میں خیر و افیت سے ہوں جب بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعا میں ضروری یاد رکھا کریں آج جو آپ کو عمل سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ عمل تصخیر خلق کے لئے ہے یعنی کہ مخلوق خدا میں عزت پانے و مرتبہ پانے کے لئے بہت ہی مجرب عمل ہے صرف ایک نیت ٹھیک ہونی چاہیے نیت نیکی کی ہو خلق خدا کی مدد کی ہو ان کی خدمت گزاری کی ہو ایسا نہیں کہ آپ ہی عمل تکبر میں کریں غرور میں کریں کہ جب لوگ مجھے عزت کریں کہ جیسے لوگوں کی گردنوں میں سریعے آ جاتے ہیں جب ان کو کوئی عزت مل جاتی ہے یا کوئی مرتبہ مل جاتا ہے تو ان کے عادتنیں بدل جاتی ہیں تکبر آ جاتا غرور آ جاتا جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند دیدہ چیز ہے اگر آپ کی نیت نیک ہے آپ کسی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یا وہ میرے بھائی بہن جو سمجھتے ہیں کہ خاندان میں ان کی عزت نہیں ہے عزت نہیں کرتے لوگ وہ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی اللہ میرے نے چاہا تو مخلوق خدا میں عزت اور مرتبہ ملے گا اور لوگ آپ سے دیوانوں کی طرح رابطہ کریں گے اور ایک سے بڑھ کر ایک دور دور سے لوگ آپ سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ تعالی صرف نیت ٹھیک ہو مخلوق خدا کی خدمت کے لئے کر سکتے ہیں آپ یہ عمل اپنی عزت کے لئے لیکن آجزی میں کریں انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا اس عمل کی روحانی اجازت کے لئے جو چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھ لیں جو آرڈی سبسکرائبر ہیں وہ کومٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیں انشاءاللہ تعالی سب کو روحانی اجازت ہے بس جس طریقے سے بتاؤں ویسے عمل کیجئے گا انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا عمل بتانے سے پہلے نیچے میرا ویٹس اپ نمبر لکھا ہوا ہے 03024508015 تو آپ صرف ویٹس اپ پہ رابطہ کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ جو کام ہوتا ہے صرف وائس میسج کر دیں اپنے نام کے ساتھ مجھے کال کرنے کی ضرورت یا میرا اون لائن ہونے کی ضرورت نہیں ہے جیسے میں فری ہوں گا انشاءاللہ آپ کو رابطہ کر لوں گا آپ کو جواب دے دوں گا اکثر فون جو ہے وہ اوف ہوتا ہے تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں آپ ویٹس اپ پر رابطہ کریں چاہے آپ کہیں سے بھی ہیں انشاءاللہ تعالی جیسے میں فری ہوں گا آپ کو جواب مل جائے گا عمل کی طرف آتے ہوں یہ عمل آپ نے نوچندی جمعیرات کو کرنا ہے اسلامی مہینے کی پہلی جو جمعیرات ہوتی ہے وہ نوچندی جمعیرات ہوتی ہے اس جمعیرات جیسے مغرب ہو جائے اس کے بعد وہ جمعیرات شروع ہو جائے گی یعنی کہ بدھ کا دن ہو اور جب جمعیرات مغرب ہو جائے گی تو وہ جمعیرات شروع ہو جائے گی نوچندی جمعیرات کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے کرنا کیا ہے ایک سادہ کاغذ لے لیں جو دونوں سیٹھ سے سادہ ہو جیسے یہ کاغذ ہے بلکل دونوں سیٹھ سے سادہ ایسا کاغذ لے لیں اور زافران سے آپ نے لکھنا ہے زافران کو اور کے غلاب میں مکس کر کے لکھ سکتے ہیں پانی میں بھی گرم کر کے اس کا جب کلر نکل آئے تب بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ آج کال تو پین بھی زافران والے مل سکتے ہیں تو اس سے بھی لکھ سکتے ہیں لکھنا کیا ہے کہ آپ نے کاغذ لے کر سب سے پہلے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے اس کے بعد قرآن پاک کی سورہ المومنون اس کی آیت نمبر بارہ آیت نمبر تیرہ اور آیت نمبر چودہ لکھ لینی ہے اسی کاغذ پر خوبصورت کر کے لکھیں اگر آپ خود نہیں لکھ سکتے تو کسی سے لکھوا سکتے ہیں جو نماز کا پبند ہو لیکن لکھنا خوبصورت کر کے ہے جب یہ تینوں آیتیں اس پر لکھ لیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس نقش کو جتنا فولڈ ہو سکتا ہے فولڈ کریں فولڈ کرنے کے بعد اس پر موم جامع کرنا ہے یا ٹرانسپیرٹ ٹیپ کر لیں یا موم جامع کر لیں تاکہ اس کے اندر کسی قسم کا پانی نہ جا سکے کبھی بھی جب موم جامع کر لیا تو جو مرد حضرات اس کو بنائیں گے اگر وہ ٹوپی یوز کرتے ہیں جیسے نماز کے لئے ٹوپی پہنتے ہیں کچھ لوگ اکثر ٹوپی پہنی رکھتے ہیں تو وہ ٹوپی کے اندر اس کو سلائی کروا سکتے ہیں جوڑ سکتے ہیں جو لوگ ٹوپی یوز نہیں کرتے یعنی کہ سارا دن سارننگا رکھتے ہیں نماز کے وقت پڑتے ہیں تو وہ بھی ٹوپی یوز کرتے ہیں لیکن جو لوگ بلکل ٹوپی یوز نہیں کرتے وہ اپنے بازو پر باندھ سکتے ہیں لیکن بہترین چیز یہ ہے کہ نماز کے لئے جو ٹوپی آپ یوز کرتے ہیں اگر نماز نہیں پڑتے تو نماز پڑھیں جو ٹوپی یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کو باندھ لے اندر والی سائیڈ پہ کسی کو نظر نہ جو عورت کرنا چاہے گی وہ اپنی جو بالوں کی گھت ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو باندھ سکتی ہیں چوٹی کے اندر کہیں پہ بھی چھپا لیں اب کیونکہ ظاہر بٹا ہوتا ہے سر پہ تو کسی کو نظر نہیں آئے گا تو جہاں پہ آپ کی چوٹی بنی ہوتی اس کے اندر اس کو ذرا طریقے سے رکھ لیں تاکہ گرے نہ اور اس کا خیال کریں تاکہ یہ گر نہ سکے ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا اس عمل کے بارے میں اور بھی بہت سارے نقش جو قرآنی آیات سے لکھے جاتے ہیں ان کے لئے ہدایت ضرور اس پر عمل کیجئے گا اگر میان بیوی میں کوئی بھی بنایا ہوتا ہے اور ظاہر ہے میان بیوی ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو جانے سے پہلے کوئی بھی نقش جو قرآنی ہو اس کو اتار لینا چاہیے کسی بھی کام کے لئے ہو اس کو اتار کے رکھ لیں ورنہ وہ ضائع ہو جاتا ہے اسی طرح ناپاکی میں عورتوں کے پاس نقش ہوتے ہیں قرآنی تو ان کو اتار لینا چاہیے اپنے پاس یعنی جسم پر نہیں ہونا چاہیے اتار کے کہیں پاک صاف جگہ پر رکھ کے سنبھال سکتے ہیں اسی طرح یہ نقش اگر آپ کے پاس ہوں تو کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پہ بچہ یا بچی پیدا ہوئی ہوتی ہے جیسے ہم پنجابی زبان میں کہہ دیتے ہیں کہ صودق والا گھر ہے تو وہاں پہ اس کو نہیں لے کے جانا چاہیے ساتھ اگر آپ جانا ضروری ہے آپ کا رشتے دار ہے ظاہر سی بات ہے اور آپ کی پاس کوئی ایسا نقش ہے تو اس کو اتار کے گھر رکھ کے جائیں جائیں واپس آ کر نہائیں اور پھر اس کو پہنیں اسی طرح کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو وہاں پہ جانا مقصود ہے تو وہاں پہ بھی نقش آپ نے کوئی بھی قرآن نہیں ہو چاہیے یہ عمل کیا ہو چاہے کوئی بھی چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو اپنے پاس جو بھی نقش اس کے بازو پر ہوگا کمر میں ہوگا گلے میں ہوگا یا جس طرح یہ ٹوپی میں رکھنا ہے ایسے ہوگا تو آپ نے وہ نقش اتار کے رکھ کے گھر پاک صاف جگہ پہ وہ نقش ضائع ہو جاتا ہے اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں رہتا الٹا اس کا نقصان ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھا کریں کوئی بھی نقش ہو جو قرآنی ہو ان کے لیے یہ ہدایت ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ چاہے وہ کسی سے بھی لیا ہے چاہے میرے یوٹیوب چینل سے لیا ہے کسی یوٹیوب چینل سے لیا ہے کسی پیر سے لیا ہے کسی فقیر سے لیا ہے کسی سے منگوائیا ہے خود بنایا ہے ان چیزوں کی اتیاط بہت ضروری ہے اگر آپ نے پہلے ان چیزوں کی اتیاط نہیں کی اور آپ کے پاس نقش ہے تو وہ نقش ضائع ہو چکے ہیں ان کو جو مسجد کے باہر بوکس پڑے ہوتے ہیں اس میں ڈال دیں چل بہتے ہوئے پانی میں پاک صاحب میں اس میں ڈال دیں وہ آپ کے ضائع ہو چکے نے بنا لیں آپ یا میں نے منگوائے لیں یا نے خود بنا لیں تو جو لوگ اتیاط نہیں کر چکے وہ یہ عمل اتیاط کے ساتھ کریں کوئی بھی عمل ہے جیسے میں نے بتا دیا اس اتیاط کا خیار رکھا کریں ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر کے شیئر کیا کریں اور ویڈیو سکپ نہ کیا کریں پوری دیکھا کریں جیسے میں نے اینڈ پہ یہ ساری اتیاط بتائی ہے تو بہت سارے لوگ ہو سکتا سکپ کر کے عمل صرف سن کے سکپ کر دیں تو یہ چیزیں ان کے ذہن سے نکل جائیں گی پھر ان کے لئے مسئلے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھا کریں پسند آتی ہے تو لائک کر کے شیئر کیا کریں آپ کے شیئر کرنے سے کسی کو فائدہ ہوگا تو عجر آپ کو ملے گا دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ